بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب بھائی خیر خرید سے ہوں گے محمد شاہد بات کر رہا ہوں مندرہ گوڑ فارم ڈیرہ غازی خان سے آج دوستوں کے لئے لے کریں تیرہ بکرے تین ابلک اور بارہ تین ابلک دس جو ہیں وہ راجن پوری پیور باقی آپ کو ساری ڈیٹیل دکھائیں گے آپ جلتی سے لائک کر دیں اور میرے پیج مندرہ گوڑ فارم کو فولو کر دیں میرے مندرہ گوڑ فارم سبکرائیڈ کر دیں باقی چلتے ہیں ویڈیو کی طرف آپ کو ایک ایک چیز کی معلومات دیتے ہیں آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے ویڈیو میس نہیں کرنی باقی جو تیرہ بکرے ہیں یہ پیور راجن پوری ان کی پرائیز آخر میں آپ کو دوں گا کم سے کم پرائیز دوں گا ویڈیو پوری دیکھنی ہے باقی اس طرح کی بکریاں چاہیے ہیں چھوٹی پٹھیں چاہیے ہیں پرینڈ میں جا بیتل میں وہ بھی مل جائیں گے باقی مکھی چینی بڑی بکریاں چاہیے ہیں چھوٹی پٹھیں چاہیے ہیں جا شیرہ پرینڈ میں چاہیے ہیں بچوں والی بکریاں چاہیے ہیں مل جائیں گے باقی مندرے چھترے چاہیے ہیں وہ بھی مل جائیں گے مندری بھیڑے چاہیے ہیں وہ بھی مل جائیں گے آپ منڈیوں میں آنا چاہتے ہو تو منڈی میں آ سکتے ہو جب گھر سے نکلے ہم سے ضرور رابطہ کیا کریں منڈیوں میں آئیں گے تو ہمارا دو سو روپیہ فیڈ ناگز انعام ہوگا آپ کو سستے سے سستہ جانوالاکت دیں گے آپ سے دو سو روپیہ انعام لیں گے دو آزار کا آپ کو فیدہ دیں گے ویڈیو پوری دیکھنا معلومات ساری دیں گا باقی آپ کو دس چاہیے پندرہ چاہیے پانچ چاہیے چالیس چاہیے جتنا بکرے چاہیے ہم سے رابطہ کیا کریں اب منڈیوں میں آنا چاہتے ہو دو سو روپیہ نام لیں گے آپ کو دو آزار کا فیدہ دیں گے باقی آپ کو منڈی سے خلیداری کرنی پڑے گی منڈی منڈی سے کر لینا آپ فارم پہ آنا چاہتے ہو تو مندرہ گوڑ فارم ڈیرہ غازی خان مندرہ گوڑ فارم کا لازمی انتخاب کریں مندرہ گوڑ فارم کے آئیں ہمارے پاس آٹھ سو نو سو جانوار کھڑا ہوا ہے جو بیتال ابلاغ شہرہ پرین پٹھیں بھی کھڑی ہوئی ہیں بڑی بکری ہیں کھڑی ہوئی ہیں راجنپوری میں بکری ہیں مکھی چینی میں بکری ہیں اور شہرہ پرین میں بکرے کھڑے ہوئے ہیں باقی آپ کو جتنا چاہیے مل جائیں گے باقی آپ کو ٹراب پھر آکے بھی دکھاتے ہیں ویڈیو پوری دیکھنا مندرہ گوڑ فارم کو سبکرائٹ کرنا لائک کرنا گھنٹی کا نشان کو دبا دینا کہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے باقی آپ کے لائک بلکل نہیں آرہے آپ زیادہ سے زیادہ لائک کیا کریں آپ کے لئے محنت مارتے ہیں آپ کے لئے اچھی اچھی ویڈیو بناتے ہیں باقی آپ کے جو ان کی پرائیس ہے وہ ہے تین لاکھ ستتر ہزار فینل پرائیس ہوگی آپ تین لاکھ ستتر ہزار لگائیں تیرہ لاکھ ربعہ کمائیں ایک ایک لاکھ سوہ سوہ لاکھ کا ایک بکرہ وکتا ہے قربانی پر ڈیرھ لاکھ کا بکرہ وکتا ہے باقی آپ اندازہ لگا دیں یہ تیرہ چوڑھا لاکھ رپعہ آپ کو بچت بچت ہوگی ان تیرہ بکروں میں سے آپ چالیس پچاس بکرہ رکھیں آپ کے لئے بہت اچھی اور پیاری لارڈ ہے نتیس ہزار ان کی پرائیس ہوگی انہیں ٹوٹل پیسے جو ہوں گے تین لاکھ ستتر ہزار بنے گا ویڈیو آخر تک دیکھنا اچھی لگے تو لائک اور فولو کرنا نہ باقی آپ کو ٹرائے پیرا کے بھی دکھا رہے ہیں آپ اچھی طرح دیکھیں ایم نوکس والا پتہ چل جاتا ہے کہ ایم نوکس والا کون ہے ایم نوکس سے پاک ہیں باقی چلتے ہیں نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ